اسلام علیکم ویورز پاکستانی جہاں کہیں بھی رہتے ہیں وہ پاکستان میں ہونے والے واقعات سے ضرور متاثر ہوتے ہیں چاہے وہ اچھا واقعہ ہو یا برا واقعہ ہو کسی بھی نوعیت کا ہو پاکستانی اوورسیس پاکستانیوں کے دل پاکستان کے ساتھ ہی دھڑکتے ہیں تو اسی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح قصور میں ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا ہے آٹھ سالہ بچی کے ساتھ جو ظلم انتہائی اندوہناک واقعہ ہے اور پاکستان میں جس طرح اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اسی طرح جس طرح پاکستان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اس واقعے کے خلاف اسی طرح اوورسیس پاکستانیز میں بھی اس واقعے کے خلاف پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ بھی اس واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہیں ڈیلیس نے بھی کافی تعداد میں پاکستانی رہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں رہنے والے پاکستانی اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں اور ان کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میں سیما امین ڈیلیس پلینو رہتی ہوں سیما اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ بہت تکلیفتے بات ہے نیوز میں دیکھا تھا اور لفظ نہیں ہیں افسوس کے کیونکہ میری بھی ماشاءاللہ بیٹی ہے اور چیز تھرٹین ایرز اول بہت کہاں سے لفظ لائیں اور اس کے لئے مضمت کریں اور کہیں کہ جو کچھ ہوا بہت برا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں بس دعائی کر سکتے ہیں کہ خدا ون تعالی جو ہے ان لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچائے اور اس بچی کے پیرنٹس کو صبر دے کہنا بہت آسان ہے لیکن اف کورس ان کے لئے بہت مشکل ہے اور گورنمنٹ سے ظاہر ہے ہم لوگ اوورسیس پاکستانی کہیں یا یہاں پر ہیں ظاہر ہے یہی کہہ سکتے ہیں کہ آنکھیں کھولیے اور دیکھئے کہ آپ کی کرد کیا ہو رہا ہے that's all I can say because it's it's very hard سوچ بھی نہیں سکتے کیسا کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے علماء اکرام سے کیا کہنا چاہیں گے یہی کہ وہ بھی دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیں گے یہ بہت تکلیف کی بات ہے بہت تکلیف کیا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے بہت تکلیف کیا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے بہت تکلیف کیا ہو رہا ہے بہت تکلیف کیا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے بہت تکلیف کیا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اورقے کیا ہے اب بچوں کو تعلیم دیں بچوں کو بتائیں کہ سہی تعلیم دیں وہ کیا ہوتا ہے اور یہ کہ ان کو تھوڑا اجڑیٹ کریں ان کو سمجھائیں کہ اچھا کون ہے برا کون ہے اس سارے واقعے سے میں بھی ایک ماں ہوں اور ایک بیٹی کی ماں ہوں تو یہ بہت بہت خوافناک بہت دل ہلا دینے والا واقع ہے اور کسی بھی ماں کے دل کو جھنجوڑ کے رکھ سکتا ہے پلیز اپنے بچوں کے حفاظت کریں اور میں شدید مصمت کرتی ہوں اس بات کی اللہ ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظمان میں رکھے آمین سمامی ہیں اور پلیز گورنمنٹ اس کے بارے میں کچھ کرے تو بہت اچھا ہو جائے گا ہم اپنے بچوں کو سکیوری باہر تو نکال سکیں گے کھیلنے کے لیے ہی صحیح باہر اب تو پاکستانو یہ حال ہے کہ گیٹ کے اندر بچے ہیں تو اس پہ بھی ماں جا جا کے دیکھتی ہیں کہ صحیح ہیں ٹھیک ہیں تو اتنا خوف و حراس نہیں ہونا شایئے علماء سے میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے مذہب میں قرآن میں بہت بیسک باتیں بہت جلدی بتائی گئی ہیں اگر جو عربی پڑھتے ہیں جو سمجھتے ہیں ان کے بچے بچپن میں یہ سب کچھ پڑھتے اور سمجھتے ہیں اور ہم نے اس کو ٹیبو ایک اس قسم کی بات بنا کے رکھ دیا ہے کہ ہم اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتے مام باپ اپنے بچوں سے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے میرا خالی ہے کہ it's high time کہ ہم اس بارے میں باتیں کریں اپنے بچوں کو سمجھائیں بتائیں کہ وہ بھی aware ہوں مام باپ سارا وقت ان کے ساتھ نہیں ہوتے لیکن بچے خود بھی تھوڑے سے خوشیار جسے کہتے ہیں ہو جانا چاہیے ان کو اور علماء کو اس میں بہت زیادہ hindrance نہیں create کرنی چاہیے they should allow the parents and they should ان کو خود تعلیم دینی چاہیے اپنی مساجد میں اپنے دینی مدرسوں میں بچوں کو aware کرنا چاہیے ان کو معلوم ہونا چاہیے بیسکس تو معلوم ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو ڈنڈا بنایا گیا ہے ہم نے مذہب میں understanding اور جسے کہتے ہیں نا سمجھ بوجھ والی چیز ختم کی بھی ہے ہم لوگ کہتے ہیں جو معلومی کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اور جو معلومی چاہ رہا ہے وہ صحیح ہے ہم لوگ قرآن خود کھول کے پڑھ کے سمجھتے ہی نہیں ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمارے پاس وہ معلومی کا ڈنڈا نہیں ہوتا تو فوراں میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ قرآن کھولتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے ہماری ماں کے لیے بھی کہ وہ اپنے بچوں کو صرف یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب نے یہ کہا ہے یہ کہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے وہ ضروری ہے اور یہاں پہ آپ یقین کریں کوئی واقعہ وہاں پہ ہوتا ہے تو یہاں ملٹیپلائے بائے تھاؤزنڈ ہو کے پیل ہوتا ہے کیونکہ آپ شاید وہاں رہتے ہیں تو سنسٹیوٹی لیول اتنا نہیں ہوتا لیکن باہر آپ رہتے ہیں تو آپ کا سنسٹیوٹی لیول ملین ٹائمز مور ہو جاتا ہے آپ لوگوں سے اپنوں سے دور ہوتے ہیں اور پھر آپ کو گھر سے کوئی اتنی خوفنا خبر ملتے ہیں تو it really kills you I'm like it is horrible seriously it hurts right it hurts so bad that you can't tell I'm like okay being a parent being having lived over there having family over there who have kids over there I'm like it really hurts بہت بہت تکلیف دے ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لئے سوچتے ہو اپنے پیاروں کے بچوں کے لئے سوچتے ہو اوفرال پاکستانی بچوں کے لئے سوچتے ہو بہت تکلیف دے ہوتا ہے بہت ستا ہے اللہ لڑی والا and I think that پاکستانی گورنمنٹ should definitely take an action for whatever happened in قصور and I think justice needs to be done thank you اپنے بچوں کے حمراہ موجود وہاں کچھ اور خواتین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام بہت ضروری ہے سو ویورزیتہ ہمارا آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ڈالس میں رہنے والے پاکستانیوں کے خیالات آپ نے سنے یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے میں ملاوث جتنے بھی اناثر ہیں ان سب کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائے اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ